اور انہی کے جیسے کچھ حرام کھور لوگوں کی وجہ سے پورے قوم کو گالی دی جاتی ہے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی ہوئی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اتر پردیس میں گھٹنے والی ایک بہت بڑی گھٹنا کی ویڈیو اور اس کی خبر بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں دو مسلم حرام کھور لڑکوں کی کرتود کی وجہ سے ایک ہندو لڑکی کی جان چلی گئی اسی کے ساتھ ساتھ مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے کی ایک گھٹنا ہوئی ہے جس کی بھی ویڈیو شوسل میڈیا پر دیکھی جا رہی ہے وہ ویڈیو اور اس گھٹنا سے جڑی جانکاری بھی آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انتر تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اتر پردیس کے امبیٹکر نگر میں گھٹنے والی ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں جس میں دو مسلم حرام کھور لڑکوں کی وجہ سے ایک ہندو چھاترہ کی جان چلی گئی اور انہی کے جیسے کچھ حرام کھور لوگوں کی وجہ سے پورے قوم کو گالی دی جاتی ہے ان جیسے لوگوں کو جتنی بھی کڑی سے کڑی سزا ہوتی ہے وہ انہیں ضرور ملنی چاہیے پوری خبر کیا ہے یہ بھی آپ لوگ جان لیجئے تو دیکھئے یہ گھٹنا کل یوپی کے امبیٹکر نگر میں گھٹی ہے جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ شہباز اور عرباز نام کے دو مسلم لڑکے چلتی ہوئی بائیک سے سائیکل سے آنے والی ایک ہندو چھاترہ کا دوپٹہ کھینچ لیا جس وجہ سے وہ چھاترہ وہ لڑکی لڑکھڑا کر روڈ پر گر گئی اور اچانک سے پیچھے سے آ رہی ایک دوسری بائیک اس لڑکی کے اوپر چڑ گئی جس وجہ سے اس لڑکی کی گھٹنا آستل پر ہی موت ہو گئی اسی گھٹنا کی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں ساف ساف دکھائی دے رہا ہے کہ بائیک سوار دو لڑکوں میں سے پیچھے بیٹھا ہوا لڑکا سائیکل سے جا رہی ایک لڑکی کا دوپٹہ کھیچتا ہوا نظر آ رہا ہے دوپٹہ کھیچنے کی وجہ سے اس لڑکی کا سنتولن بگڑ گیا جس وجہ سے وہ سائیکل کے ساتھ میں روڈ پر گر گئی اور پیچھے سے آ رہی ایک بائیک اچانک اس کے اوپر چڑ گئی جس وجہ سے اس لڑکی کی گھٹنا آستل پر ہی موت ہو گئی بہرحال پولیس نے ان دونوں مسلم لڑکوں کو گریفتار کر لیا ہے ہندو لڑکی کے پتا کا کہنا ہے کہ شہباز اور عرباز ان کی بیٹی کو دو تین دنوں سے پریشان کر رہے تھے جس کے بعد کچھ لوگ شوسل میڈیا پر اس گھٹنا کو ایک پورے قوم سے جوڑ دے رہے ہیں تو جو لوگ ان دو حرام کھوروں کے کرتوت کو پورے قوم سے جوڑ دے رہے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ وہ قوم نہیں ہے جو بلاتکاریوں کو پھول مالا پہنا کر انہیں تلک لگا کر ان کا سواگت کرے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں اتر پردیس کی ہی ایک اور خبر کے بارے میں جس کی چرچہ آج کل شوسل میڈیا پر کافی ہو رہی ہے تو دیکھئے ایک ڈانس کرتی ہوئی مہلہ کی ویڈیو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی اس مہلہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مہلہ یوپی بلند شہر کے ریوارہ گاؤں کے ایک پرائمری اسکول کی سرکاری ٹیچر ہے جسے اسی طرح کی ویڈیو بنا کر شوسل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی وجہ سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے اس مہلہ ٹیچر کا نام پربھا نیگی بتایا جا رہا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ مہلہ اسکول میں ہی پڑھائی کرنے والے بچوں سے اس طرح کی ویڈیو ریکارڈ کروا کر شوسل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہے جس سے ناراض ہو کر بی ایسے نے اس مہلہ کو سسپینڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ ایک بہت بری خبر وہ آئی فون استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے آئی ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو لوگ آئی فون ٹویلپ استعمال کر رہے ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آئی فون ٹویلپ سے زیادہ ریڈییشن نکلنے کی وجہ سے انسانی جسم کو کافی نقصان ہو رہا ہے جس وجہ سے فرانس میں آئی فون ٹویلپ کو بین کر دیا گیا ہے اور اب آئی فون بنانے والی کمپنی آئی فون ٹویلپ میں ریڈییشن کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نیا اپ ڈیٹ کرے گی جس کے بعد میں پھر سے فرانس کے اندر آئی فون ٹویلپ بیچا جائے گا اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں مسجد میں شراب پینے سے جڑی ہوئی ایک بڑی خبر کے بارے میں جس کی ویڈیو بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھئے یہ گھٹنا انڈیا یا سعودی عرب کی نہیں ہے بلکہ یہ گھٹنا ترکی کے اندر گھٹی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ترکی کے استانبول شہر میں ایک مسجد کے اندر ایک شخص نے شراب پی اور اس کی ویڈیو بھی بنا کر اپنے شوسل میڈیا اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی جس کے بعد اسی شخص نے ترکی گورنمنٹ کو یہ بھی چیلنج کیا کہ اسے اگر گریفتار کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ اور پھر جب اس کی جانچ شروع ہوئی تو وہ آدمی پکڑا گیا اور اس گھٹنا سے جوڑی خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس آدمی نے اور بھی دوسرے لوگوں کو اکسانے کے مقصد سے ایسا کیا تھا کہ دوسرے لوگ بھی ایسا کریں اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی کچھ بڑی خبروں کی جس میں سب سے پہلے ایک بڑی خبر وہ جدہ ٹاور کے بارے میں آئی ہے تو جیسا کی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے جدہ ٹاور کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر جدہ ٹاور نام کی ایک ایسی بیلڈنگ بن رہی ہے جو برج خلیفہ سے بھی اونچی ہونے والی ہے تو ابھی تک دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ کا خطاب وہ برج خلیفہ کو ہی جاتا تھا لیکن آنے والے دنوں میں جدہ ٹاور دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ کہلانے والی ہے کیونکہ جدہ ٹاور بیلڈنگ کا کام پھر سے شروع ہو گیا ہے جدہ ٹاور کا کام کئی سالوں پہلے شروع کیا گیا تھا لیکن کچھ کارڑوں کی وجہ سے اس کا کام رکا ہوا تھا لیکن اب ایک نئی خبر آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جدہ ٹاور کا کام پھر سے شروع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک بار پھر سعودی عرب کے اندر پچھلے ہفتے میں پندرہ ہزار آٹھ سو بارہ غیر قانونی غیر ملکیوں کی گریفتاری کی گئی ہے اور اسی طرح سے گریفتار کیے جانے والے غیر ملکیوں میں سے پچھلے ایک ہفتے میں نو ہزار پانچ سو چھیہتر لوگوں کو ان کے ملک واپس بھیجا گیا ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیس دنیا کی وائرل خبروں کے علاوہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیل ہی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ